اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ چکن کو جب ہم نے بار بیو بنایا تھا تو اس کا بہت سارا شوربہ بچ کیا تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ وہ اس شوربے میں میں چکن کی بوٹیاں ہی ڈال دیں دوبارہ مگر میں نے کہا یہ تو سیم ہو جائے گا تو پھر میں نے کہا آج جھنگے بناتے ہیں جھنگے بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کراچی میں جھنگو کی بریانی بنتی ہے جو کہ سندیز بناتے ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہے جب میں پہلے جھنگے بناتی تھی تو اس میں سے سمیل آتی تھی تو میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جھنگو کو جب میں دی فرسٹ کرتی ہوں اس میں میں وینیگر ڈال دیتی ہوں وینیگر جو ہے وہ اس کی سمیل کاٹ دیتا ہے جھنگو کو میں سب سے پہلے بٹر میں اور لہسن کے ساتھ فرائے کرتی ہوں جب جھنگے فرائے ہو رہے تھے میں خال میں وہ 400 گرامز تھے تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے تھوڑے سے ہو گئی ہیں اور شوربہ پھر زیادہ ہے تو میں نے بینگن پڑا ہوا تھا فریج میں بینگن نکال کے اور کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دیا اس سے پہلے آپ نے جھنگے نکال لیں جو آپ نے فرائے کر لی ہیں تو جب بینگن بھی پک جائے تو جھنگے واپس ڈال دیں اس میں نمک مرچ ڈالیں نمک مرچ ہلکہ ڈالیے گا کیونکہ آپ کے چکن کے شوربے میں نمک مرچ ہے تو جناب جب میں نے شوربہ پر ڈال دیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ سالن تھوڑا مسالے والا ہے اور وہ خالی خالی لگ رہا ہے تو میں نے آلو کٹ کر ڈالنے لگی لیکن پھر میں نے ذہن میں آیا کہ سالن کیونکہ کھٹا ہے چکن کا مرینیٹ تھا تو آلو تو اس میں گلیں گے نہیں اور میں مزید پانی ڈالنا نہیں چاہ رہی تھی مجھے بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ جب بھی پکے ہوئے سالن میں اگر آپ نے آلو ڈالیں تو وہ ہمیشہ کچھے رہ جاتے ہیں تو میں نے یہ کیا کہ میرے دماغ میں آیا کہ میں آلو کو پہلے مائکروویو میں جو ہے وہ پکا لیتی ہوں تو میں نے آلو کے پتلے پتلے کٹلے کیے اور پھر میں نے اس کو مائکروویو میں بارہ منٹ پکایا جب بارہ منٹ بعد میں نے مائکروویو کھولا تو آلو گل چکے تھے اور میں نے ان گلے وے آلو کو جو ہے وہ پھر مسالے میں ڈال دیا تو مجھے مسالے میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی شامل کرنا نہیں پڑا اور وہ پھر بہت مزیدار سی جو ہے پران بھجیا تیار ہو گئی تھی میں نے فرس ٹائم جو ہے وہ بھجیا کے اندر مطلب پرانز میں سبزیاں ڈالی ہیں ہمیشہ جو ہے میرے پرانز سادھی ہو دیتے تو بہت مزی کا سالن بنا تھا بہت اچھا تجربہ تھا مجھے بڑا مزا آیا بنا کے تو میں نے کہا اس کو تو میں ضرور شیئر کروں گی تو آپ اپنا لیفٹ اوور جو ہے شوربہ وہ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور گوشت بھون لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پرانا شوربہ ڈال دیں تو وہ بہت مزیدار لگتا ہے امیدہ آپ کو یہ چھوٹی سی ترقیب پسند آئے ہو گی ویڈیو لمبی ہو گئی میرا خیال تھا کہ میں چھوٹی بناؤں گی لیکن ایکسپلینیشنز اتنی زیادہ تھیں کہ اس لئے وہ ویڈیو ہی لمبی ہو گئی جلے جناب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ